شہر میں سپوک تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا سبح سویرے ایک یو آئی ایک ہزار سے زائد ریکارڈ کیا گیا گرین لوگ ڈاؤن کے باوجود ڈیویس روڈ پر شرع آلودگی ایک ہزار سے تیعاوز کر گئی ڈی ایچ اے میں انڈیکس اٹھارہ سو تریپن تک جا پہنچا باغات کے شہر میں فضائی آلودگی آخری حدوں کو چھونے لگی زہریری فضائی میں سانس لینا محال ہو گیا دل سانس ناک گلہ آنکھوں کے امراض میں اضافہ ہو چکا ڈاؤکیوز کا شہریوں کو احتیاطی تطبیر کا مشورہ کہا کہ شہری ماسک پہنے بزرگ اور بچے غیر زبری سفر سے گریز کرے سموک بسیکلی یہ ہوا میں جو ذرے اڑ رہے ہیں مٹی کے کیمیکل کے ڈیفرنٹ وہ مکس ہو جاتے ہیں ہوا کے ساتھ اور وہ ہیوی پارٹیکلز بن جاتے ہیں جس سے لوگوں کو سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور جس میں اپر ایسپیریٹری ٹریک لور ایسپیریٹری ٹریک ہم کہتے ہیں غلہ خراب ناک بند سائنوسائٹس ٹھیک ہے اور ایسپیریٹری برونکائٹس اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں پزائی آلود گے والے علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن کا نفاظ شملا پہاڑی اور اسٹملہ کا علاقوں میں چنگچی رکشہ اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ سختی سے بند بار بی کیونکہ دکانیں آٹھ پچے بند ہونے لگیں زیرے تعمیر عمارتوں کا کام بھی روپ دیا گیا بھارت سے آنے والا دھوان سموک میں اضافے کا باعث بن رہا ہے بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر پسل کی باقیاد جلائی گئی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں معاشرے کے تمام طبقے اپنا کردار ادا کریں گے تو سموک میں کمی آئے گی وزیر ایلا پنجاب سموک کو لے کر بہت فکر مند ہے لیکن اب تو آج جو ہے وہ محکمہ محولیات نے جاری بھی کیا ہے ناسا کی بھی ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے جس پر سٹبل برننگ بھی ہو رہی ہے شاید وہاں پر بات کی بھی سزائی لوگی کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ ایک ہزار تک پہنچ گیا ہے جو بہت علامی گیا ہے سموک کے خاتمے کے لیے مریم نواز بھارت کو خط لکھیں گی بھارتی فضائی آلودگی لاہور کو متاثر کر رہی ہے شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام افتامات کریں گے صبح وزیر اطلاع ترسمہ بخاری کہتی ہیں کہ خیبر پختنخواہ کی کارکردگی گالم گلوچ اور جل سے کرنا ہے سموک کی روک تھام اور محولیاتی تحفوظ کمیشن آئی جی پنجواب کا شہراہوں اور انڈسٹرل ایریا میں انصدادے سموک کریک ڈاؤن میں تیزی فصلوں کی باقیات کورا کرکٹ جلانے اور قانون شکنی کے مرتقب افراد کی خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کرتی ہیں ہمارے پاس سموک کا جو ایشو ہے یہ اوور دھئیئرز کچھ عرصے سے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس سلسلے میں جو ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا پریس کلب اور شملا بہاڑی کے جتنا بھی ایریا ہے اور جو مین آرٹریز ہماری اس طرف سے جا رہی ہیں اس ایریا کا جو ہمارے پاس ایر قوالٹی ہے وہ سب سے زیادہ پور آئی ہے اور اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایکسٹرائی افرٹس کرنے ہیں اس کو بہتر بنا سموک کا باعث بندنے والی آناصر کے خلاف کریک ڈاؤن دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے سی ٹی او لاہور امارا آدھر کا کہنا ہے کہ گرین بلوک ڈاؤن پر سختی سے عمل درامت ہو رہا ہے سموک کے خاتمی کے لیے عوام بھی حکومت کا ساتھ دیں شہر کے موسم میں نمائیہ تبدیلی سوبر شام کے اوقات میں تھنڈک کا احساس بڑھ گیا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی کرک ریکارڈ ہوا مہکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی بھی امکان نہیں اپنی نسلے بچائیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں لہور اولپنڈی اور فیصلہ بات میں کیچ اپ مہم کا آخاز بکیہ 33 اسلام میں پولیو مہم اختتام پتیر ہو گئی ترجمان کے مطابق پانچ روز میں 21 لاکھ پانچ ہزار سے زیادہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے سگیاں پل پر موٹرسائکل سواروں کی رکشے پر فائرنگ تین افراد قاتل پولیس کے مطابق مخالفین نے سیشن کورٹ پیشی پر جانے والے افراد پر فائرنگ کی وزیر اعلیٰ کا نوٹیس سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب لوہ حکین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اٹلی کی سفیر ماریلینہ اور ملین کی ملاقات سیاہا ٹیکسٹرائل لیذر مارول کارپیٹ سے تجارتی اور ثقافتی وفوت کے تبادلوں پر تبادلے خیال پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری منصوبے میں اٹلی کے سرمایہ کاری پر اتفاق وزیر اعلیٰ کا جنوبی پنجاب کی غریب اور بیوہ خواتین کے لیے احسن اقدام بارہ ازلا میں گائیں اور بھینس دینے کی سکیم کا آغاز کر دیا سبائی وزیر مہتما لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ سید آشف حسین کرمانی کا کہنا ہے سکیم سے گیارہ ہزار بیوہ خواتین مستفید ہوں کی پنجاب کی تمام سرکاری اسپتالوں کو سولر پیندر پر منتقل کرنا چاہتی ہیں سبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے ذریعے سندارت سینڈیکیٹ اجلاس خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ طبی درسکاہوں کے مالی معاملات میں شفافیت کو یقینی بنایا چاہ رہا ہے پانچ سال میں آئی پی پیز کو تیس ہزار کروڑ روپے ادا کیے گئے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے سالانہ بند آئی پی پیز کو دیے چاہتی رہے سابق وفاقی وزیر گوھر اجاز کہتے ہیں آئی پی پیز کا قبلہ درست کرنے سے سرمایہ کاری کا اعتماد بڑھے گا یہ ملک چالیس لوگوں یا سو آئی پی پیز کا نہیں پچیس کروڑ عوام کا ہے دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا میشن سیڈیڈی کے مختلف اصلہ میں ایک سو چالیس اوپلیشن بارہ دہشتگرد گرفتار کر دیئے دھماکہ خسم آباد اور اسلہہ برامت ترجمان کی مطابق کاروائیاں سرکودہ بھکر رہیم یارخان پیصلہ آباد میں کی گئی برائلر گوشت ایک بار پھر مہنگائی کی ٹرین پر سوار چکن ایک ہی روز میں 22 روپے مہنگا 526 روپے کیلو ہو گیا فارمی انڈے بھی ایک روپیہ مہنگے 320 روپے درجن ہو گئے مارکک میں انڈو کی پیٹی 9484 روپے میں فروخت شہر میں گرہ فروشی عام انتظامیہ نکیل ڈالنے میں ناکام سبسیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخ نظر انداز ادرک پانچ سو پچھتر لیسن پانچ سو نفی اور مٹر 300 روپے کیلو میں فروخت انگور 320 انار 295 روپے کیلو اور کیلہ 125 روپے درجن میں دستیاب یونین کاؤنسل 119 نیاز بیک مسائل کا گڑ بن گئی امام بارگاہ کسر سکینہ والی گلی عرصہ دراز سے خستہالی کا شکار سورج کا نظام بھی ناکارہ ہو گیا جگہ جگہ گندگی کا گھیر سے شہری پریشان علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے نوٹیس لے کر مسائل کا حل کے مطالبہ کیا گیا نہ یہاں سیورج کا گنزام ہے نہ پینے کا پانی ہے اور ویئنگ کا حال آپ دیکھ لیں بھیجی لی کسٹو ہیں یہ تو ڈنڈوں پہ تھی یہاں پہ بچوں کو کئی دفعہ کہنٹ لگایا اتنا پانی ہے کئی جاں نہیں سکتے آنی سکتے ادھر گیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے رائیوینڈ تبلیگی اجتماع کا پہلا مرحلہ مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری لاہور پشاور ملتان اور کوئٹا کے علاوہ بیرون ممالک سے لاہور مندوبین کی شرکت استماع کل فجر کے بعد دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا پولیس کے جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم و تشدد بند ہونا چاہیے وزیر علیہ مریم نواز کا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے دن پر پیغام کہا کہ صحافی معاشرتی انصاف کے محافظ اور عوام کی آواز ہیں بطور وزیر علیہ صحافیوں کے تحفظ کی زامن ہوں